موسیقی 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 کی گئی انعماد تقسیم کی تقریب چناب کالیچ چینیوٹ کے سبزہ زار میں ملکت ہوئی ٹریپٹی کمیشنر اور جیئرمن چینیوٹ ایڈوکیشنل ٹرسٹ محمد فاروق رشید اور ڈسٹرک اینڈ سیشن جج امجد نظیر چودری کی خصوصی شرکت سرگودھا تھانا کینٹ پولیس ایس ایچو محمد زیشان کی بڑی کاربائی موٹر سائیکل چور گینگ کی رفتار ملزمان سے گیارہ موٹر سائیکل اور دو رکشے برامت ایس ایچو تھانا کینٹ زیشان کا کہنا ہے کہ لوگوں کے مال بجان کی حفاظت اولین ترجی ہے عام آدمی کا دارومدار اپنی سواری پر ہوتا ہے شہریوں کو چاہیے کہ اپنی آشیا کی حفاظت کریں اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل ہمیشہ پارکنگ میں کھڑی کریں اور انصداد جرائم میں ملوث کے ساتھ تعاون بھی کریں خبر دیتے ہیں سہیوال سے جہاں پر سفید چھڑی کے عالمی دین کے حوارے سے ایک اگاہی واککائی نکاب کی اپریلی کالیج چوک سے شروع ہو کر ڈپٹی کمیشنر آفیس آ کر اقتتام پذیر ہوئی جس میں سپیشل ایڈیوکیشن سکول کے تمام ٹیچر حضرات اور اداروں کے افسران نے بھرپور شرکت کی مزید جانتے ہیں سہیوال سے تی این ایمیش کے نمائندے مزمل نواب سے جی مزمل نواب آگاہ کیجئے گا اسلام علیکم جی آج ہم پندرہ اکتوبر یوم سفید چھڑی کے طور پر منا رہے ہیں اس کا مقصد لوگوں میں ایویرنیس پیدا کرنا ہے کہ جہاں بھی ہمارے بسارت سے محروم طلبہ یا افراد نظر آئیں ان کو رستہ بھی دیں ان کی ہیلپ کریں ان پر ترس نہ کھائیں بلکہ ان کی ہیلپ کریں ان کی مدد کریں ان کو رستہ پار کرانے میں آپ ہیلپ کر سکتے ہیں اور یہ ایویرنیس کے لیے ہے عوامی ایویرنیس کے لیے آج ہم نے واقع بھی کیا ہے جس میں ڈی سی صاحب سیو صاحب اور تمام ظلی انتظامیہ نے شرکت کیا ہے اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے سپیشل بچوں کے ساتھ ظاہرہ یپ جاتی کی ہے یہ آپ نے سنا کہ بسارت سے محروم جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ جو ایویرنیس کے لیے یہ عالمی دن منایا جا رہا ہے ڈیو سائی وال کا کہنا ہے اور جو بسارت سے محروم لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہے اس لیے عالمی دن منایا جا رہا ہے کہ بھی ان پر ترس نہ کہا جائے بلکہ ان کی مدد کی جائے اگر یہ روڈ کراس کرنا چاہتے ہیں ان سے پریشانی میں ہیں اس لیے ان کو روڈ بھی کراس کریں اگر وہ کسی مشکلات میں ہیں اس لیے ان کی مشکلات بھی دور کریں حکومت پنجاب کی ہدایات پر عشرہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں نیجی کالج میں محفل ملاک کی تقریب کا نکات کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی پنجاب کالج کے پرنسپل محمد ندیم صاحب تھے اس موقع پر اساتزہ اور بچوں نے بھرپور شرکت کی مولانا شاہد جمیل نے خصوصی بیان کیا کہا کہ ایسی تقریبات سے بچوں کو محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور سیرت تقیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہی حاصل ہوتی ہے حلقہ پی پی دو سو اکتالیس میں الیکشن کمینگ کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے تو دوسری جانب الیکشن کے سامان کی ترسیل کا عمل جاری ہے پولنگ کے سامان کو سخت سیکیارٹی کے حصار میں مطالقہ پولنگ اسٹیشنوں پر بھیجوائے جا رہا ہے جو کہ بروز اتوار صبح آٹھ سے شام پانچ بلے تک بغیر کسی وقفہ کے جاری رہے گا نوشہرہ دو مختلف واقعات کے دوران تین افراد جا بھاگ پہلا واقعہ نوشہرہ کلا میں پیش آیا جہاں دیر کوہستان سے مزدوری کی گرس سے آنے والے چودہ سالہ لڑکے کو نامعلوم افراد نے قتل کر دیا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ڈی ایچ کیو نوشہرہ متقل کر دیا گیا جہاں پولیس نے بچے کے والد رحمت علی کی مدیت میں ایف آئی آر درج کر کے تحقیقات کا آگاز کر دیا دوسری جانب نوشہرہ کے علاقے بحرام کلے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پچاس سالہ نعمت اللہ جا بھاگ ہو گیا لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپطال منتقل کر دیا گیا پولیس تھانہ صدر شجابات کی کاروائی منشیات فروش گرفتار چودہ سو چالیس گرام چرز برامت مقدمہ درج پولیس تھانہ صدر شجابات نے کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزم سراج کو گرفتار کر کے چودہ سو چالیس گرام چرز برامت کر لی ملزم کے خلاف تھانہ صدر شجابات میں مقدمہ درج کر کے کاروائی پولیس کی جا رہی ہے ایسے چو تھانہ صدر شجابات علی رضا نے تھانہ کے دیگر پولیس افسران کے ہمراہ کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے برامت گی کی کشمور میں شاہی با پی پی ایل روڈ پمپنگ اسٹینٹ اسٹیشن سمیت دیگر علاقوں میں ٹی ایم او کشمور کے مبینہ قبضے کے خلاف اکستان طریقہ صاف کے زلعی صدر میر حنیف خان ڈومکی کی طرف سے مبینہ قبضوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا وپریس قلب کے باہر دھرنا دیا گیا اس موقع پر مظاہر ان کی مبینہ قبضوں کے خلاف شدید نارے بازی اس موقع پر زلعی صدر میر حنیف خان ڈومکی کا کہنا تھا کشمور زلعہ بھر کے باہر سر افراد نے سرکاری پلوٹوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا ہم اس عمل کی شدید مخالفت کرتے ہیں کشمور کے ٹی ایم او وجد وہوجد ڈومکی نے سرکاری پلوٹوں پر دکانے بنانا شروع کر دی اس عمل کی شدید مضمت کرتے ہیں کوہارٹ میں زندہ بیر کا 75 سالانہ عرصت شروع ہو گیا ہے جس میں زائرین کی بڑی تعداد شرکت کرنے کوہارٹ پہنچ گئی ہے دوسری جانب ڈی پی او کوہارٹ شفیو لگ گنڈا پور کی جانب سے سیکیورٹی کے انتہائی سکت دامات کیے گئے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے ملکی آسین سے مزید جانتے ہیں جی ملک عجی بلکل کوہارٹ میں صوفی بزرگ حضرت خان اور زندہ پیر کا 75 سالانہ عرصت بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے عرص میں اندرون ملک و بیرون ملک سے لاکھوں کی تعداد میں ظاہرین شرکت کر رہے ہیں جن کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام اسی جگہ پر کیا گیا ہے زندہ پیر کے گدی نشین پیر سید حبیب اللہ شاہ بھی ایک روحانی شخصیت ہیں جو عرص کے اختتام پر اجتماعی دعا کروائیں گے تین روزہ عرص میں ظاہرین قرآن خوانی نائتیام حافل میں شرکت کر کے اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون بھی حاصل کرتے ہیں تو دوسری جانب کوہارٹ پولیس کی جانب سے ڈی پی او کوہارٹ شفیولہ گنڈاپور نے ایک نہایتی زبردست انتظامات کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کوہارٹ پولیس بھی اپنی ڈیوٹی سولانے سر انجام دے رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ظاہرین کے لیے بروقت بھی سہولیات فرام کرنے کے لیے جدید تقاضوں سے ہمانگم اسپتال جو ہے وہ بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے خبر شامل کرتے چینئوٹ سے فیاض حسین الوی سے پندرہ اکتوبر پاکستان سمیت دنیا بھر میں سفید چھڑی یعنی وائٹ کینگ وائٹ کینگ سیفٹی ڈی منائے جا رہا ہے اس حوالے سے زلہ چینئوٹ میں بھی بسارت سے محروم افراد کے لیے تقریب کہنی کا دفتر ڈیپٹی ڈیریکٹر سوشل وائل فیر اینڈ بیت المال چینئوٹ میں ہوا علفت لائف وائل فیر سوسائٹی کی طرف سے سفید چھڑیاں تقسیم کی گئیں زمنی الیکشن کے حوالے سے آپ کو بھی یہ چلتے ہیں ننکانا صاحب جہاں انتخابی حمل کو حتمی شکل بھی جا رہی ہے تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ہمارے رومائی لیت چودری نصر اقبال جی نصر اقبال کیا اپریٹ ہیں آپ کے پاس اجیب بالکل اینے ایکس اٹھارہ ننکانا صاحب کا زمنی الیکشن حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے انتظامیہ کی طرف سے الیکشن کے سمان کی ترسیل کا عمل جاری ہے اینے ایکس اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے میدوار عمران خان نیازی جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں وہ حصہ لے رہے ہیں اور نون لی کی طرف سے ڈاکٹر شیزرہ منصب علی خان حصہ لے رہی ہیں ٹی آئی پی کے میدوار سید افضال سینشاہ امیدوار ہیں اینے ایکس اٹھارہ ننکانا صاحب میں ریجسٹر ووٹوں کی تعداد چار لاکھ پچاس ہزار آٹھ سو پندرہ ہے حلقہ میں تقریباً تین سو انیس پولنگ سٹیشن قائم پیے گئے ہیں جس پر نو سو سنتی پولنگ بوتھ بنائے گئے ہیں اور ایک سو چوبیس پولنگ سٹیشن انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں حلقہ کے امن و مان برقرار رکھنے کے لیے بہترین انتظامات سیکیورٹی کے حوالے سے ڈسٹرک پولیس فیسر نے کیے ہیں ننکانا صاحب میں اینے ایکس اٹھارہ کا نتائج آنے پر ہی ثابت ہوگا کہ جو فتح ہے وہ کس کا مقدر بنتی ہے یہ